نام لکھ رہی تھی اپنے ایس ایم ایس میں اس دن کسی کو کہ دس اس پر رک گئی پھر میں نے لکھا دس اس ڈاکٹر پھر میں نے لکھا دس اس ڈاکٹر نہیں ہے اپنا نامیں بھول گیا اگزاکٹلی تین سکن بعد یاد آگیا دس اس شاندانہ گھنزا سو مجھے نہیں سمجھاتی کہ میں آج کس کس کا شکریہ دا کروں لیکن سب سے پہلے چودری شیاق صاحب شاداب جعفری صاحب اور معظم برد بھائی جو انہوں نے میرے لیے شہریار کے لیے ہم تمام ایم این ایس کے لیے پی ٹی آئی کے ورکس کے لیے وہ کلا کے لیے کیا ہے اس کی میں گنتی نہیں کر سکتی اور کبھی بھی کسی کی چہرے پر ان کی تعریف کرو تو ذرا نکی لگتا ہے لیکن پشت میں ہماری ایک سینگ ہے کہ کبھی بھی کسی قبر پر جا کے پھول نہیں ڈالتے زندگی میں ان کے گلے میں مالا ڈالو کہ ان کو پتا چلے کہ ان کی اہمیت کیا ہے ہمارے لگے اسی طرح شیخ خدیل صاحب آئے ہوئے ہیں علی میاں خیل صاحب ہیں زفر علی خان صاحب ہیں میرے کراچی بلوچستان کے دوست مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ہمارا اتنا خیال کیا کراچی میں بوستان میں کویٹا میں لیکن ای سینک یہ جو تکلیف ہم پہ آئی ہوئی ہے دو سال سے اس کا صرف ایک فائدہ ہوا ہے ہم میں سے جو بذل اور بکار تھے وہ تو نظر آئے گئے لیکن اللہ تعالی نے ہم میں جس جس میں جو بھی کوئی صلاحیات ڈالی تھی چاہے وہ نیکی تھی چاہے وہ دلیری تھی چاہے وہ بولنے کی طاقت تھی چاہے وہ دینے کی طاقت تھی وہ ہماری طاقتیں اللہ نے اُبھا رہی ہیں آج آپ کے ساتھ دو مخصوص چھوٹی سی باتیں انصاف کو انصاف دو اور رول اف لاؤ میں نے صرف یہ دو باتیں کرنی ہیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انصاف کو انصاف تو دینا ہے اور رول اف لاؤ تو کرنا ہے لیکن کرنا کہہے کو ہے اس سے ملے گا کہ آپ کو کتابیں تو پہلے بھی چھپتی تھی آگے بھی چھپیں گے رول اف لاؤ اور انصاف کو انصاف آج کے دن پاکستان میں اس لیے دینا ہے کیونکہ ہمارا جو سوسائٹی کا مورل فیبرک ہے ہماری جو حیات تھی ہماری جو غیرت تھی ہماری ایک سوچ تھی ہمارے کچھ اقدار تھے اسلامی اقدار کہہے ہیں پاکستانی اقدار کہہے ہیں وہ سارے مٹھنے کو آگئے ہیں یہ ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے ہم مجاہد وطن کے ہیں ورکر خان کے ہیں یاد رکھئے گا مجاہد وہ نہیں ہوتا ہے جس کو پینشن ملے مجاہد وہ ہوتا ہے جو یہاں آج بیٹھا ہوا ہے نہ ایف آئی آر سے ڈرتا ہے نہ پرچے سے کٹتا ہے نہ گھر پہ دھاوے سے بولتا ہے نہ پولیس سے ڈرتا ہے ڈرتے تو ہم سب میرے رب العالمین سے میں نے کل ایک تقریر کی تھی جیل کے باہر تو انہیں میری وہ تقریر ہی کٹتی کیونکہ میں نے اللہ کے سامنے جو آج کل کے مجازی خدا بنے ہوئے ہیں اس کا نام غلطی سے لے لیا تو وہ سپیچ ہی میرے انہیں پوری کٹتی اس لیے آج خیال سے بات کروں گی دیکھیں شروعات میں عورتوں سے کروں گی ہم سب عورتوں سے آئے ہیں ہم سب اور یہ جو خاور مانے کانے پرسو ایک پریس کانفرنس کیا ہے جو اس میں پاکستان کی عورتوں پہ کیچڑا چھالا ہے اس کے چھینٹے صاف کرتے کرتے ہماری عمریں نکل جائیں گی لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے ڈیفیٹ نہیں ماننی کبھی بھی نہیں یہ پہلے دفعہ ہوا ہے کہ ان کے سامنے یہ سی سا پلائی دیوار بیٹھی گئی ہے ہم کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کانون دینے والا ہے ہم کانون کی رکھا لیں اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ یہ جو انہوں نے ایم ایف ایلو کی سپریم کورٹ جوجمنٹس کی قرآن کی احادیث کی جس قسم کی ان لوگوں نے تظلیل کی ہے اس کا بدلہ ہم لیں گے بٹ کانون سے یہ بات ضرور یاد رکھئے گا کہ میں صرف ایک خاتون کی بات نہیں کروں گی برشا بی بی کی ڈاکٹر یاسمین راشد ختیجہ شاہ اس طرح کی کتنی خواتین ہیں جو نکل آئی ہیں کچھ جیلوں میں بیٹھی نہیں ہیں لیکن وہ ہزاروں خواتین کا کیا ہوگا جو پچھلے چھہتر سالوں سے جیلوں میں سڑتی ہیں صرف اسی سڑتی ہیں کہ وہ غریب ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے قانون اس وقت دو ہیں ایک مالدار کا ایک غریب کا نہ اس پہ رول آف لوگ لائے ہوتا ہے نہ اس پہ انصاف کو انصاف دو دوسری بات اگر آپ کے ججز کو تحفظ نہیں ہے اگر آپ کے ججز مجبور ہے خط لکھنے پہ کہ ہماری خواتین کے خلاف کمروں گھروں میں کمروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ لانت ہے اس ملک کے کہ سیاست حاصل کرنے کے لیے آپ میاں بیوی کے پاک رشتے کو پامال کرنے کو تیار ہو یہ ہماری غیرت ہے یہ ہماری حیاء ہے اگلی دو تین باتیں کیونکہ آپ سب وکلہ ہیں مجھ سے آپ زیادہ پریکٹسنگ ہیں دو تین چیزیں آپ نے دیکھا ہوا کچھ رکش میں مہینوں میں ایکسٹرہ کانسٹیوشنل ملیٹری ٹرائلز آپ سیویلین ٹرائل کیوں نہیں کرتے بھاگ تو کوئی بھی نہیں رہو نا ہم معافی مانگ رہے ہیں مسئلہ کیسے سیویلین ٹرائل کرنے میں آپ کے جتنی انٹرناشنل اگریمنٹس ہیں اس میں پاکستان میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ سیویلینز کا ملیٹری ٹرائل نہیں ہوگا وہ انٹرناشنل راتفیکیشن جو فوران آفیس نے کی ہیں اس کا پون جواب دے گا سی ڈوگ ہے آپ کا یونیورسل دیکلیریشنی ریٹس ہے آئی سی سی پی آر ہے یہ پانی مزارے چلے گا ہمیں بتا بھی نہیں چلے دوسری بات الکادر ٹرسٹ پاکستان کر شاید سب سے مزاہیا کیس اور سمیت اپنی ونلائن the british anti-corruption agency and the supreme court of pakistan which is very much part and parcel of government of pakistan 190 عرب روپے وہاں پڑھا ہے 2019 سے لے کے 2023 تک پی ڈی ایم پارٹ 1 پی ڈی ایم پارٹ 2 اور کے ٹیکر انہوں نے تیرہ عرب 94 کروڑ پیسہ حسلیہ حسود عمران خان جیل میں کیوں بیٹھا ہوا ہے ٹرائل اس کا کیوں ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا ٹرائل کریں وائی عمران خان چوتھی بات بنگلہ دشت ایک ٹویٹ آتی ہے ایک آدمی کی طرف سے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نہ اس کے پاس ٹیلی فون ہے نہ اس کے پاس کیبل ٹی وی ہے نہ اس کے پاس خط لکھنے کا کوئی طریقہ ہے لیکن لہور کی فائے لہور کی ٹک ٹاک حکومت عمران خان پہ انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹ کر رہی ہے سٹارٹ کر رہی ہے انیشیئٹ کر رہی ہے کس لیے تیرہی نمبر آٹھو چاہو تیرہ یار میرا یار تیرہی نمبر آٹھو چاہو کون بانی کون باندار چوکی دار چوکی دار اچھا جی بس میں ختم کرنے آتی ہے ایک تش مبارک بات اور ویلکم کر رہی ہوں بس ضرور سے ہمارے وقت آئے ہیں آخری بات یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ہم لوگ پالیمان میں بیٹھ کے ہمارا کام ہے قوانین بنانا سپریم کورٹ کو ہم کیوں کرتے ہیں لور کورٹ کی کیوں کرتے ہیں ہائی کورٹ کی کیوں کرتے ہیں اور بائی دوئے ہمیں سیاستدان کیوں کہتے ہیں ہم تو قانون دان ہیں ہمارا تو ایک کام ہے قانون بناو اور گھر جاؤ سیاست دیش میں کہاں سے آگے مجھے نہیں پتا لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ جس سپریم کورٹ کو چالیس سال بعد پتا چلا کہ بھٹو سام کی پھانسی غلط تھی ابھی بھی وہی سپریم کورٹ بیٹھی ہے اور اس لیے اب ہم نے کسی پر رلائے نہیں کرنا اپنا زور بازو اپنا آئیل ایف اپنی عوام اس عمران خان کو جیل سے ہم ہی نکالیں گے ہم اور کسی کا انتظار بھی کریں گے خان صاحب کا ایک میسیج آخری میسیج پلیز یاد رکھیں کیونکہ ابھی ہم نکل جائیں گے انہیسی ملنے جائیں گے خان صاحب وہ آدمی ہے جو گرہ تھا آپ کو یاد ہے چوتری پانتری منزل تھی دوہزار گرہ کے الیکشن میں چار گولیاں ان کو لگی ہیں آج سے دو تین سال پہلے وہ آدمی جن صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا پیسے نہیں لینا چاہ رہا ملک نہیں چھوڑنا چاہ رہا اور اس کی ساری گیم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عذاب انتقام کہتے تو پتنی احزبے whatever استقام but essentially جو پیٹے کا اکنا رہا تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے اس کونوں نے اٹھا کر دیا ہے اور اب کہہ رہے ہیں ووٹ کا بدلہ ظلم سے کیا ہونے دیں گے کیا کریں گے سڑکوں پہ نکلیں گے انشاءاللہ اپنے وطن کا جھنڈا لے کے سڑکوں پہ نکلیں گے جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے وطن کے جھنڈے کے ساتھ یاد رکھئے گا یہ وکلا کی جنگ اپنے وطن کے لیے ہے بار کے لیے نہیں آئیل ایف کے لیے نہیں پی ٹی آئی کے لیے نہیں عمران خان کے لیے لیے پاکستان کے لیے ہے